اور میں آپ کو دعا دوں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل ہے ہمارے ساتھ وہ وار ویٹرنس ہیں جنہوں نے انیس سو اکتر کی وار میں نہ کیول حصہ لیا بلکہ پاکستانیوں کو دھول چٹا دی اور وہ سرنڈر اعتحاسک سرنڈر جو دنیا میں آج تک نہیں ہوا وہ آج ہم یاد کریں گے آج ہم ان سے بات کریں گے اس وجہ کے بارے میں جو آج تک دنیا میں دہورا ہی نہیں گئی اور نہ کیول اتحاس رچا گیا بلکہ دنیا میں بھو گول بدل دیا گیا اس سینہ کے تمام ویر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ کون کون ہے میرے ساتھ لیفٹینر جنرل وی کے چطرویدی صاحب ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کو اور سلام آپ کو آپ نے اتنی اعتحاسک جنگ میں حصہ لیا میرے ساتھ کرنل اشوک تارا ہے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں نوڈا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جن رہے ہیں سر آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ہمارے ساتھ کرنل لٹائیٹ ٹی پی تیائی کی جو کی آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس شو کی شروعات کی اور بطور اینکر بھی اور بطور ڈیفنس ایکسپرٹ بھی مار ساتھ اس شو میں ہیں وہ بھی ہیں سر آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور لیفٹینر جنرل چطرویدی شروعات آپ سے کریں گے ڈھاکہ سے تصویریں آنے شروع ہو گئی ہیں وہ اتحاس جو پچاس سال پہلے رچا گیا آج ایک بار پھر سے یاد کیا جا رہا ہے اور بڑے فخر اس کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو بھارتیے تینوں بھارتیے سیناؤں کی ایک سو بائیس وہاں پر سینک اس پریڈ میں بھی حصہ لے رہے ہیں سر کیا یادیں ہیں وجہ دیوہ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو ایک الگ ترے کا جذبہ ہے اور ایک بہت ہی جو ایسی گاتھا ہے جس کی ٹوٹل سمان گرب اور ہمارے گورب سے جڑی ہوئی ہے یہ ایک ایسا آپریشن تھا انیسو اکتر کی لڑائی جس میں ملٹری ایکشن سے ایک دیش کا نرمان ہوا یہ ہے ملٹری ہیسٹری کے انیلز میں پہلی بار تھی جب اس طرح کے ملٹری ایکشن سے ایک دیش کا نرمان ہوا دو تین چیزیں اس میں بہت مہتپون ہیں سب سے مہتپون چیزیں ہیں کہ یہ دھرم کی لڑائی تھی ادھرم کے اوپر اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان ہمارا بھارت ہماری بھارتی سینائیں ہماری بھارت کے لوگ یہ پورے بنگلہ دیش کے ساتھ تھے اور وہ جو جذبہ تھا ایک ایسا مادہ تھا ایک ایسا مدہ لے کے ہماری اس وقت کے پیدان منتری شریمتی اندرہ گانی پورے وش میں بھرمن کیا سب کو اس وارے میں بتایا جب کم سے کم ایک کروڑ شرناتی ہمارے بھارت میں آگئے تھے اور ان کو دیکھوال کرنا ان کو شیلٹر دینا ان کو کھانا پینا دینا ان کو میڈیکل سبدائیں دینا یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اور یہ مانوی آدھار پر جو کہ بھارت کی ہمیشہ سے سنسکت رہی ہے ہمارے سنسکار رہے ہیں ہم نے اس کو پورا کیا لیکن وش میں نہ تو بڑی طاقتیں جیسے امریکہ جیسی طاقت یوں کہ ان لوگوں نے کسی نے ہمارا کوئی خاص سمرتن نہیں کیا بلکہ ہم کو دستاہت کیا کہ ایسا کام نہیں کریں سوویت سنگ ایک اکیلا راشت تھا جس نے بھارت کے ساتھ کھڑا ہوکے ہر جگہ مدد کی اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سوویت سنگ کے بہت ہی شکر گزار رہیں گے بلکل جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ مانوی آدھار پر ہر مدد بھارت کی طرف سے کی گئی کرنل اشک تارہ یہ شکتی بھارت کو کہاں سے ملتی ہے تب جبکہ بھارت کوئی بہت بڑا ملک نہیں تھا بھارت کی اپنی چنوٹیاں تھی پھر بھی مانوطہ کی جو حدیہ بنگلہ دیش میں ہو رہی تھی اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے بنگلہ دیش کے لوگوں نے آواز لگائی اور بھارتی ایسینہ سیما پر پہنچ گئی وہ شکتی وہ طاقت کیا ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دیا چاہتا ہوں کہ اس ازادی کی لڑائی میں میں مارچ اکتر یعنی شروع سے لے کر آخیر تک 23 جنری سیونٹی ٹو تک اس لڑائی کے اندر میں انوال ہوا میں نے میری پوسٹ میزو رم کے سامنے تھی چٹکاں انگل کے سامنے جہاں پر کی مارچ کے شروع میں رفوجی آنے شروع ہوئے اور مجھے حکم ملا کہ آپ ان کا دیکھ بھال کریں گے میں نے جو رفوجی آئے بعد میں مارچ میں اور بڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد میں نے ان کو شیلٹر میڈیسن کپڑا دیا لیکن ساتھ ہی ان کو مجبوط کرنے کے لیے ان کے لیے ٹریننگ کیپل چلایا جس کے اندر لڑکا لڑکی اور کچھ بجھگ بھی تھے اور ان کو میں نے چٹکاں انگل میں جو کی پاکیتانی فوج ڈپلائی تھی بلکل میرے سامنے اس میں انفیلٹریٹ کر کے ان کے اوپر کافی مہندی ریٹ کرائے اور دو بار میں ان کے ساتھ گیا ان کی حبت بلانے کے لیے یہ جو لڑائی اس سے پہلے میں اور چیزیں بتاؤں یہ انسانیت کی لڑائی ہوانیت کے اوپر تھی جو پاکستان میں ظلم ان لوگوں میں ڈائے وہ میں نے اپنی آگوں سے دیکھا کیسے ناری جو ہے یا بڑے آدمی ہیں یا بچوں کے ساتھ وہ ایسی چیزیں ہیں میں شاید آج بیان بھی نہ کر سکو وہاں سے میری بٹالیون اگر تلا جلائی کے اندر چلی گئی وہاں پر بھی ہم نے ٹریننگ کیپ لگایا اور مکتیوانیوں کو ٹریننگ دی اس لڑائی سے تین دسمبر اکتر کی لڑائی جو مشہور پرمویر چکوی جسے ملا اور مجھے ویر چک ملا تھا گنگا ساگر ریلوی سٹیشن تو پکڑنے کے لیے اس سے پہلے میں نے دو بڑی لڑائیوں کے اندر بھی انوازشو کو چکا آپ کی اس بہادری کی آپ کے اس ویلور کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی 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 بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے